آیاتِ سجدہ قرآن مجید میں ایسے چودہ مقامات ہے جہاں آیاتِ سجدہ ہے ان آیات کے پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہو جاتا ہے بعضہ امہ کے ہاں گیارہ ہے جیسے مالک بعض کے ہاں پندرہ ہے جیسے شافی و احمد ان آیات کے پڑھنے اور سننے کے بعد پڑھنے والے اور سننے والے پر آیاتِ سجدہ واجب ہو جائے گی لیکن یہ واجب فور نہیں ہے یہ واجب تراہ ہے آرام تسلی سے بھی کیا جا سکتا ہے کوئی معنی نہ ہو تو فوراں کر لیا جائے اور اس کے بہت سارے احکام ہیں نماز کے اندر اگر اخیر میں آیا تراوی کی نماز ہو تو معزن صاحب ایسا جو نے کہاں دلانفال پڑھ لیتے اٹھ کر پھر رکو کرتے لیکن فرضوں میں ایک رکعت میں دو صورتیں غیر مصنوع ہیں اس لئے اخیر میں بس رکو میں نیت کر لیں نیت نہ بھی کریں تو سجدہ میں ادا ہو جائے جو آیات باہر پڑی گئی ان کا سجدہ صلاح میں نہیں ہوگا اور جو آیات نماز میں پڑی گئی ان کا سجدہ باہر نہیں ہوگا ہر ایک کا موقع محل علیہ دا ہے ایک وقت میں ایک سجدہ ہوگا یعنی ایک آیت پندرہ مرتبہ پڑی گئی سجدہ ایک کافی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اخیر میں کر لیں نا شروع میں بھی کر لیں اور پھر بچہ بیس مرتبہ پچیس مرتبہ دورات آئے وہ ایک ہی سجدہ کافی ہے بہتر ہے کہ پڑھنے والا پہلا کرے اور سامین بعد میں کرے لورٹ سپیکر پر جو آیات پڑی جاتی ہے محلے والے سنتے ہیں ان پر سجدہ واجب نہیں ہوتا یہ مشہور ہے وہ غلط ہے کہ کوئی سمجھے یا نہیں نہیں فتح القدیر نے فیصلہ کیا ہے ابن عابدین نے اس پر فتوہ دیا ہے باہر نہر میں بھی فتوہ ہے کہ آجم جب تک یہ جانے نہیں کہ آیات سجدہ پڑی گئی اس وقت تک ان پر سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اس سے پتہ چلے کہ ترابی میں حافظ کا اعلان کرنا کہ پہلی لکات میں سجدہ ہے یا دوسری لکات میں سجدہ ہے یہ غلط خلاف شرح اعلان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اعلان سے تین نقصان ہے اول سنت کی خلاف ورزی ثانیاں امام کو قوم کا تابع ہونا پڑتا ہے اور ثالثاں جو لوگ مزوخانے میں ہیں راستے میں ہیں روڑ پرے گروہ میں سننے کے بعد ان پر بھی واجب ہو جائے گا جبکہ محقق ابن الہمام کی تحقیق کے مطابق عجمی لوگ جب دور سے سنے اور وہ سمجھے ہی نہیں کہ آیتیں سجدہ پڑی گئی تو ان پر واجب ہی نہیں ہے لیکن یہ اس اعلان سے کہ پہلی لکات میں ہے دوسری لکات میں سجدہ آ رہا ہے سب پر قاجب ہو جائے گا اس لئے یہ غلط خلاف شرح ہے دین کی کسی کتاب میں بھی اعلان نہیں لکھا پیغام مسررت میں جو اعلان لکھا ہے وہ اس سے پہلے کی تحقیق کے مطابق ہے بعد میں تحقیق کامل ہو گئی ہے اگر اس کا تکملہ شائع ہوا تو اس میں اعلان کی نفی کرو سورت مکمل ہو گئی اور اس سورت میں بنیادی طور پر تسلی تھی بے واقعات الانبیاء سباہ اور اس سورت میں فروعی احکام تھے اور اس سورت میں متوئین اور مقذبین کے علائد علیہ در شہود تھے